موزا احمد آباد موزا احمد آباد کے رہائشی سید موتر مہدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ باسر ذمہ دار فتح محمد لکھیلیا نے سرکاری چالو سڑک درپائن لگا کر عرصہ پیندیس سال سے دو سو سال پرانے دربار کے قبرستان کو جانے والے راستے پر نجائز قبضہ کر رکھا ہے سڑک بند ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں عوام کو باہر جانے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ملتا ہائی کورٹ نے بھی راستہ کھولنے کا حکم چاری کیا جس کو تحصیل دار اقوال کارٹھیا نے ساز بار ہو کر ہائی کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑا دیا اور باسر ذمہ دار کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی باسر ذمیدار گالم گلوچ اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں انہوں نے زلائی انتظامیاں ہپی کمیشنر ویہاری کمیشنر ملتان اور باب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے